اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ بیٹ پوائنٹ چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کاکٹل کے کیج کے سائز کے حوالے سے اور اس کے باکس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں باکس کی سرہ لگانا ہے کاکٹل کے کیج کا سائز کیا رکھنا ہے ان سبھی باتوں کا جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے کے سائز کے حوالے سے کاکٹل کے کیج کا سائز دو بائی دو بے ترین سائز ہے دو بائی دو سے مراد لبائی چڑھائی گہرائی دو فیٹ مربع اوپر کی طرف ہنچائی دو فیٹ چڑھائی مٹائی بھی کہہ سکتے ہیں دو فیٹ گہرائی دو فیٹ بے ترین سائز ہے لبردست سائز ہے اس میں بریڈ بھی کرتے ہیں فلینگ بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے پیر بارال اوپرال خوش رہتا ہے اس میں سائز میں اسے چھوٹا کریں گے تو پھر تنگ ہو جائے گا چھوٹے سے پھر چھوٹا کریں گے تو مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے چھوٹا بہتر نہیں ہے دو بائی دو جو ہے وہ بہترین سائز ہے باکس کا سائز ہاں اگر آپ دو بائی دو میں باکس اندر لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے سائز چھوٹا ہو جائے گا باکس دو بائی دو میں آپ باہر کی طرف لگائیں اگر آپ باکس اندر لگانا چاہتے ہیں تو لمبائی جو ہے وہ تین فیڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے تاکہ جو ہم نے ایک فیڈ بڑھایا وہ باکس اس جگہ پہ آگے تقریبا کیج کا سائز وہی رہ جائے گا تو یہ جو ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں باکس کا سائز آپ نے کیا رکھنا ہے باکس آٹھ انچے مربع اور اوپر کی طرف انچائی ہائٹ اس کی بارہ انچ ہو نہیں چاہیے ایک فیٹ ہو نہیں چاہیے نیچے سے چڑھائی گہرائی اس کی جو ہے آٹھ انچ مربع اور اوپر کی طرف جو انچائی ہے وہ ایک فیٹ ہو بارہ انچ یہ نہیں تو اس حساب سے آپ لگا سکتے ہیں دو بائی دو میں آپ باکس بائی لگائیں گے دو بائی تین میں آپ اندر لگا سکتے ہیں دو بائی دو سے آپ نے کیج جو ہے وہ چھوٹا نہیں رکھنا میکسیمم زیادہ جتنا مرضی رکھتے ہیں چاہے آپ ایک روم لگا دیں دس بائی پندرہ فیٹ کے روم میں بھی آپ پیر رکھ سکتے ہیں وہاں بھی وہ بریڈ کرے گا بہتر ہی ہے تو دو بائی دو سے چھوٹا نہیں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے وہ گولہ اس کا جو سٹک ہوتی ہے اس کا اپنے گولہ لگانا ہے گولہ ایک انچ مربع مربع لکڑی کا کونے اس کے گول ہوں جی دوستو ایک انچ مربع لکڑی کا گولہ ہو اور کونے اس کے کارنر جو ہیں وہ نوکدار نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ رندہ مشین سے آپ کو گول کروانے پڑیں گے گول ہوں گے تو وہ آسانی سے جو ہے اوپر پکڑ بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کے پاؤں کو بھی نقصان نہیں ہوا گوگے تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو سائز کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کوکٹل کے سنگل پیر کے بارے میں اس کے کیج کے سائز کے حوالے سے اس کے باکس کا سائز اور سٹک کا بھی آپ کو پتہ چکے سٹک جو ہے وہ بلکل درمیان میں لگانی ہے اس طریقے سے لگانی ہے کہ کوکٹل جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو ان کی پوچھیں جو ہے وہ پیچھے جالی کو دائیں بائیں دونوں طرف نہ ٹک رہے ہیں اگر اس طرف ان کا موہ ہو اس طرف ان کا موہ ہو تو بلکل بھی نہ ٹک رہے ہیں تو اس حساب سے آپ لیکی ایج کی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ